اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو در شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین اس ساتھ اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں ہی سیاسی گہمہ گہمی ہیں جتنی بھی بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ کچھ نہ کچھ الیکشن کیمپین کے طور پر چلا رہی ہیں اور اگلے آنے والے الیکشن کے لیے عوام میں جا رہی ہیں کچھ نہ کچھ عوام کو دے رہی ہیں اور اب ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اس کے جواب میں عوام سے ووٹ حاصل کریں گی اسی سے معاظنہ کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے جو ملک کی چوتھی بڑی پارٹی ہے ایمکیم وہ بھی کسی سے پیچھے اس وقت نہیں ہمیں دکھائی دے رہی اوورال اگر ہم بات کریں یا عام ہم چیزوں پر بات کریں تو کوشش کر رہی ہے کہ وہ پنجاب میں بھی مناظم ہو سکے اور اپنا سکہ جما سکے جس طرح اس نے سندھ میں یا کراچی میں یا ہترباد میں جمعے ہوا ہے اس کے علاوہ اس کو اس وقت بہت پرواہ ہے سرائی کی صوبے کی اور کوششوں میں ہے کہ سرائی کی صوبہ بنے ساتھ ساتھ کوششیں جاری ہیں کہ ہزارہ صوبہ بھی بنے پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کی اہم اتحادی ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اصولوں پر اتحاد قائم ہے لیکن کیا کیا جائے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کراچی جو کہ سٹرانگ ووٹ بینک ہے ایمکی ایم کا ہیترباد کراچی اور اس کے بعد سندھ کی اگر ہم بات کریں تو کراچی جل رہا ہے کراچی میں امن نہیں ہے کسی کی جان یہاں پر محفوظ نہیں ہے یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہے یہاں پر بیروزگاری ہے یہاں پر مہنگائی اروج پر ہے لوگوں کے پاس کوئی تحفظ کی زمانت نہیں ہے یہ وہ ووٹرز ہیں جو آج ایمکی ایم سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں جب آپ ہم سے ووٹ لیتے ہیں تو آپ جب ہمارے پاس اگلی بار آئیں گے تو کس چیز کے نام پر یا کس دعویٰ پر ہم سے ووٹ لینے کی بات کریں گے ناصر باتیں بہت ساری ہیں جو ہمیں ایمکی ایم سے جاننی ہیں ایمکی ایم کے مطالعے جاننی ہیں لیکن ایک اہم مسئلہ کراچی کیونکہ کراچی فاننشل ہب ہے سب جانتے ہیں سکسٹی ایٹ پرسن ریونیو جو انریٹ کرتا ہے پورا ملک چلاتا ہے اور اس پورے ملک کو چلانے والے شہر کی جو دعوے دار جماعت ہے جو اپنے آپ کو مین اسٹیک ہولڈر کہتی ہے وہ اس سے بریوزمہ اپنے آپ کو قرار نہیں دے سکتی صرف یہ بات کہہ کے کہ اس کے پاس ہوم منسٹری نہیں ہے بہرحال تمام باتوں کے جوابات جانیں گے اس سے جو ہمیں اسلامباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈیپٹی کنوینئر ہیں ایمکیو ایمکیو اور رس کے ساتھ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں ڈاکٹر فاروق سطار صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر فاروق سطار صاحب والیکم السلام آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ڈاکٹر فاروق سطار صاحب یقیناً آپ بھی صحیح ہوں گے اسلامباد کے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن کیا کراچی کے حالات سے باقبر ہیں آپ ظاہر ہے کہ کراچی میرا گھر بھی ہے میری تنظیم بھی ہے اور میری کانسٹیونسی بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی جڑ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور قائد تحریک التابائی ہوں یا متحدہ قومی مومنٹ کا کوئی بھی کارکن ہو میں سمجھتا ہوں یا کراچی کا کوئی بھی شہری ہو اور کراچی تو پاکستان کا واحد قومی شہر ہے ملک کی معیشت کی شہرگ ہے ملک کی ترقی کا انجن ہے اور اگر خطانہ خاصتہ یہ بار بار کراچی کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے ملک میں ملک کو غیر مستحقم کرنے کی سازش ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے ملکی معیشت کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے بھائی کو بھائی سے لڑا کر جو واحد شہر ہے جسے منی پاکستان کہتے ہیں جہاں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں کے لوگ مختلف لسان اکائیاں آباد ہیں اگر وہاں پر وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہو کر متحد ہو کر جی اور جینے دو کے اصولوں پر زندگی نہیں گزار سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی پاکستانیت پر بھی ایک بہت بڑا سوال ہم سب کا جو مشترکہ دشمن ہے جو سازش کر رہا ہے اور یہ سازش اس لیے بھی ہے کہ جیسے ہی متحدہ قومی مومنٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے متحدہ قومی مومنٹ تیزی کے ساتھ پنجاب میں بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہزارہ میں سرائی کی جو علاقہ ہے وہاں پر جو وہاں کے جو مسائل ہیں سیاسی جب ان کی بنا پر اور اپنے ایک میڈل کلاس کا جو ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم پاکستان اہم ایک عام آدمی کو اسیملی میں پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری یہ پر ایک آخری بات سنیں ہمارے پر کاٹے جاتے ہیں اور ہماری پرواز کو روکا جاتا ہے یہ ان ساری جو سازش ہیں اس سازش کے یہ سارے وہ پہلو ہیں اور اس کے محرکاتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان میں آپ کی ان تمام باتوں کو سچ مان لوں کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کو بینقاب کرنے میں پاکستان جو کراچی کی سٹیک ہولڈر جماعت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے حکومت ناکام ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنا سٹیک ہولڈر ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اور مزید سوالات جانوں آپ نے مجھے کہا کہ کراچی آپ کا گھر ہے کراچی آپ کا ووٹ بینگ ہے آپ کا حلقہ ہے آپ اس سے بخوبی آگا ہے مجھے بتائیں پچھلے دو دنوں میں کراچی میں کتنی تارگٹ کلنگ ہوئی ہے کتنے لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ انتہائی منظم اور بہت اورگنائزڈ جماعت ہے ہم صرف میڈیا پر ریلائی نہیں کرتے ہیں ہمارے تو اپنا ایک نیٹورک ہے تنظیمی دھانچہ ہے بلکل مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا کتنا سکرن نیٹورک ہے عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں بلکل مجھے سے بتائیں دو دن میں کتنے لوگ آپ کے شہر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے دیکھیں دیکھیں ایک اخبار میں کل کی جو آداد و شمار آئے وہ دس تھے اور دوسرے اخبار میں پندرہ تھے ہمارے پاس کل سے لے کر آج تک جو گزشتہ دو دنوں میں جن لوگوں کو اور یہ سب کے سب پہلی بات تو جسے آپ ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں یہ وہ ٹارگٹ کلنگ بھی نہیں ہے اس میں مختلف واقعات ہیں جہاں عام جرائم کی وارداتیں ہیں مثال کے طور پر کل فیروز آباد پولیس سٹیشن کی اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک جو گھرے لو خاتون تھی ان کو جس طریقے سے وہاں مضاہمت ہوئی ڈکیتی کے لیے تو اسے جس طریقے سے بہیمانہ طور پر جو ہے وہ اس کا قتل کیا گیا ڈاکٹر صاحب آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نام دیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں میں تو آپ کی آرڈینس کے لیے جو ویورز ہیں نہیں ویورز کوئی پتا ہے جن کو پتا کر رہے ہیں ان کو سب کو پتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دو دنوں میں بائیس افراد مر چکے ہیں کراچی میں میرے علمیں ہے میرے علمیں ہے میرے علمیں ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر دس اور پندرہ لیں اور آج کے ساتھ لیں ماظر کے ساتھ رحمان ملک کے ساتھ کے انداز میں بات نہیں کر رہی ہے کہ ہم میڈیا جو ہے وہ عام ہلاکتوں کو یا عام مرڈرز کو ٹارگٹ کلنگ میں کر دیتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سے فگر دیتی ہوں وہ اس لیے میں آپ کو یہ فگر دوں گی کہ یہ آپ پہ ذمہ داری ہے آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہوم منسٹر نہیں ہے دوہزار دو سے لے کے دوہزار آٹھ دوہزار ساتھ تک کا دور دیکھ لیجئے اس سے ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی اس وقت نہیں تھی لیکن اب کیوں ہے یہ آپ بری زمان نہیں ہو سکتے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوال لے کے اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے جب آپ ووٹر کو زندگی کی زمانت نہیں دے سکتے ناظرین سال دوہزار گیارہ کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں قتل و غارت کا پندرہ سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا تھا مجموعی طور پر انیس سو گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے تھے اس بات کی تحصیح یہاں پر کروں گی جن میں سے ٹارگٹ کلنگ کا جو نشانہ بنے تھے وہ فور سیونٹی سکس تھے اس بات کو کلیر اس لئے کر رہی ہوں کہ ہم ان کو آپس میں میکس نہیں کرتے جو ڈیٹس ہیں جو کیجول ڈیٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ حادثات میں جو جانباک ہوئے ہیں ان کو الگ رکھتے ہیں ایمکی ایم کے اکیس پیپلز پارٹی کے ایک سو تیرہ این پی کے اٹھانوے کارکن قتل ہوئے یہ عدالتی کمیشن کی رپورٹ ہے سال دوزار بارہ پہ آجائیے کراچی میں قتل و غارتگری مجموعی طور پر چار سو چھپن افراد اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں سے چوراسی افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے یہاں پر بھی ہم نے ان کو ڈیفرنشیٹ کیا ہے کہ جو ڈیفرنٹ ایکسیڈنس میں مرے ہیں یا ان کی جو مرڈر ہوئے ہیں ان کی جو کلنگ ہوئی ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں ہوئی ہے گزشتہ تین روز میں بائیس افراد موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے ہیں مجھے یہ پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کے جب آپ کے یونٹ کے لڑکے یا آپ کے جو سیکٹر کے جو انچارج تھے یا ان کے جو میمبرز تھے جب ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے جاتا ہے تو پورا کراچی بند کر دیا جاتا ہے مزید دس لوگ شہادتیں پاتے ہیں مزید دس لوگ جہاں باق ہوتے ہیں مگر جب تین دن میں یہ بائیس افراد مر گئے تو کہا ہے ایمکیو ایم کیوں نہیں آپ لوگوں نے سوک اعلان کیا کیوں آپ لوگ ہر تالے نہیں کرتے کیوں عقوبت کو دمکیا نہیں دیتے کہ علیدہ ہو جائیں گے اتحاد سے ہی کہ کس کے ہاتھ پہ ان کا خون تلاش کریں دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں اس تاثر کو رد کروں گا کہ اگر متحدہ قومی مومنٹ کے کارکلوں کو برہائی راست قتل کیا جائے یا شہید کیا جائے تو متحدہ قومی مومنٹ ریائٹ کرتی ایسا نہیں ہے متحدہ قومی مومنٹ نے کسی بھی ایک شہری کا قتل ہوا یا اسے شہید کیا گیا اس کا تعلق چاہے وہ کسی لسانی ایکائی سے اس کا تعلق ہو اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یا وہ کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو متحدہ قومی مومنٹ نے ہمیشہ اس کی مضمت کی ہے متحدہ قومی مومنٹ بلکل یہ سمجھتی ہے متحدہ قومی مومنٹ کی شعوری پالیسی ادم تشدد کی ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کا جب ہوم منسٹر تھا جس کا آپ نے خود ذکر کیا دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک جب ہمارا فیصلوں میں پالیسیوں میں زیادہ حصہ تھا جب ہم زیادہ با اختیار تھے جب ہم نے ایک ایسا پریسکرپشن نسخہ یا فارمولا وضع کیا تھا کہ جس کو بروے کار لاکر ہم نے زمانت دیتی ہیں ہاں پر امن اور استحقام کی ایک بلین ڈالر کی براہ راست ہر سال سرمایہ کاری کراچی میں ہو رہی تھی اور کراچی کی بدولت پانچ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری بیرونی سرمایہ کاری پورے ملک میں ہو رہی تھی میں آپ کو یہ پانچ مہینے بھی بتانا چاہوں گا اسی نسخے پر عمل کر کے جب اکتوبر نومبر دسمبر دو ہزار بارہ آپ جتنے سٹیٹسٹکس ابھی مجھے پڑھ کے بتا رہی ہیں آپ مجھے اکتوبر نومبر اور دسمبر کے سٹیٹسٹکس بتا دیجئے اچھا ایک سکنڈ ڈاکٹر صاحب ایک سکنڈ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے یہ تاثر غلط ہے کہ جب امکیم کے اپنے کارکون یعنی ان کے اگر سیکٹر انچارج یا ان کے کچھ سیکٹر میمبرز جانباک ہوتے ہیں ٹارگٹ کے لیے کا نشانہ بنتے ہیں تب ہی صرف امکیم آواز اٹھاتی ہے اس کے علاوہ مضمت نہیں کرتی امکیم مضمت ضرور کرتی ہے ہم اقباروں میں ایک نائک بیان ضرور دیکھتے ہیں یا آپ کا یا آپ بھی کسی رابطہ کمیٹی کے رکن کا لیکن پورا کراچی بند ہو جاتا ہے جب دو بھائی ٹارگٹ کے لیے کا نشانہ بنتے ہیں آپ ہی کے حلقے میں آپ ہی کے گھر کے پاس پی آئی بی کالونی میں کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ دوسرے دن پورا شہر کراچی بند تھا اور مزید دس افرہ ٹارگٹ کے لیے کا نشانہ بنے تھے دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا اور آپ کی بساطر سے جو ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ریلائی بکش کالونی میں جو میرے گھر کے چار سو گس کے اندر اندر یہ سترمہ ایسا قتل تھا کہ گھر میں گھس کے ایک نون ایک معلوم دہشت گرد نے جس کا تعلق لیاری امن کمیٹی سے ہے وہ ایک مافیا سے تعلق رکھتا ہے جس کے خلاف پہلے کئی ایف آئی آر درج ہے کئی تھانوں میں کئی ایف آئی آر میں وہ مطلوب ہے اور وہ جب گھر میں کود کر نہتے لوگوں کو جس بہیمانہ انداز سے قتل کرتا ہے جس طرح وہاں ایک بھائی کی بیوہ کو اس کے پیر میں جس طریقے سے وہ گولیاں مار کر جاتا ہے اور یہ دھمکی دے کر جاتا ہے کہ اگر کوئی اور اولادیں نرینہ وہاں ہوتی کوئی بیٹا ہوتا اگر منصور یا مسعود میں سے دونوں بھائیوں میں سے کسی کا تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا اور یہ سترمہ واقعہ وہ اس سے پہلے سولہ واقعات ہوئے اس میں اس طرح کا رد عمل نہیں آئیتا اس سے پہلے متحدہ قومی مومنٹ نے کوئی سوگ نہیں آئیتا مگر فائدہ کیا ہوا آپ کے رد عمل کا آج جس علی احمد مقسی کی بات کر رہے ہیں وہ آج بھی کھلے آم گھوم رہے ہیں دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ بالکل جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہم اسیملی کا بائیکارٹ کرتے ہیں ہم نے اسیملی سے واک آؤٹ کیا ہے ہم نے دھرنے دیئے ہیں اور متحدہ قومی مسلسل یہ کوشش کرتی ہے اور ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ایک ایسا جو ہے وہ رد عمل دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو پالیسی ساز جو سطح ہے ہماری حکومت کی وہاں پر ہم اثر انداز ہو سکیں صدر ممکت وزیر آزم پاکستان اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں دونوں مرکز کے اور صوبے کے ان کی توجہ حاصل کر کے ان کے ذریعے سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیمپلی ایک نسخہ ہے اس کے اوپر اگر آپ عمل درامت کریں گے سختی سے کاربند ہو جائے گے اور اس سے زیادہ کیا ہمارا کنٹریبیشن ہو سکتا ہے کہتے ہیں دکٹر صاحب مگر افسوس یہ ہے کہ آپ کی کوئی سنسا ہی نہیں ہے اور بلا امتیاز کاربائی ہونی چاہیے جو جرائی میں ملوث ہو جو دہشت گردی میں ملوث ہو جو تشدد میں ملوث ہو اس کا تعلق چاہے ایم کیو ایم سے ہو کسی اور سیاسی جماعت سے ہو وہ اردو زبان کے بولنے والا ہو وہ کوئی اور زبان بولتا ہو بلا امتیاز اس کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے دکٹر صاحب آپ کہتے بھی رہتے ہیں لیکن حل نہیں ہوتا میں بڑی اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیٹیو دیکھیں میں انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے کارکنوں سمیت چالیس افراد کے گلے کاٹے گئے تھے ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے انہیں بوریوں میں بند کیا گیا اگست کا مہینہ اگر دو ہزار بارہ کا آپ کو یاد ہو مجھے وہ بھی یاد ہے اس کے بعد مجھے سپریم جوٹ کی آبسرویشن بھی یاد ہے اور اس میں اینکیون کے نام بھی یاد ہے پانچ دن تک پانچ دن تک ارنگی کے خی علاقے محبوظ اور مخبوظ اور محصور رہتے ہیں کٹی پہاڑی سے فائرنگ ہوتی ہے اور اس وقت بھی سو سے زیادہ افراد لانڈھی میں کچھ واقعات ہوئے ان کا جو ہے وہ وہ ہمارے سب ہمارے کانسٹیٹون سے ہمارے کارکنان ہیں لیکن یہ کسی ایک سٹیج پر آ کر متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب ہم یوم سوگ کی کال دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایم کیم کے کارکنوں کے لیے تو سوگ ہے اور جو ایم کیم کے کارکنان ہیں ان کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہے میں آگے چلتی ہوں آپ نے ذکر کیا کٹی پہاڑی کا کٹی پہاڑی اس کے سب واقف ہیں جن کار ہیں کہ وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے وہاں پہ اے این پی موجود ہے اس سے سب واقف ہیں جو کراچی کی ڈیموگریفی سے تھوڑا سا بھی آگا ہیں اس سے بھی آگا ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں اے این پی کتنی بڑی حقیقت ہے کراچی میں دیکھیں پچیاسی فیصد مینڈیٹ کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کے پاس ہے ہمارے پاس سترہ سیٹے ہیں نہیں نہیں ہے قومی اسیملی میں سترہ فیصد نشستے ہمارے پاس ہے قومی اسیملی میں اور تین نشستے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے پندرہ فیصد کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے بلکل یہ سترہ سیٹوں کے ہی جو حلقوں میں صوبہ اسیملی کی تمام جو 38 کے قریب سیٹے ہو سکتی ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تین نشستے ہیں جو ووٹ بینک ہے اس میں سے دو نشستوں پر جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی یا جو اے ان پی ہے اس کا ووٹ بینک یہ ابھی قائم ہوا ہے اور یہ وہ دو نشستے ہیں جہاں پچھلے انتخابات تک جے یو آئی یا ایم اے میں یہ الیکشن جو ہے وہ جیتا کرتی تھی تو متحدہ قومی مومنٹ کا انیس سو ستاسی سے جب سے ہم نے بل دیا تھی الیکشن لڑنا شروع کیا پر اٹھاسی سے قومی اور صوبائی اسیمبلی کا الیکشن ہمارا ووٹ بینک اگر آپ ووٹر کی تعداد کی اعتبار سے بھی دیکھیں تو دو ہزار آٹھ میں وہ ساڑھے نو فیصد ہو گیا ہمارا یہ مقبول ووٹ بینک جو پاپلر ووٹ بینک ہے اور اس سے پہلے ہمارا یہ ووٹ بینک ساڑھے چھے فیصد ہوتا تھا تو ہمارا گرافت خدا کے فضل و کرم سے اوپر گیا ہم نے تین لاکھ ووٹ پنجاب سے کوئی سیٹ نہیں جی دی دکٹر صاحب میرا یہی پوائنٹ تھا ایکشلی مجھے یہی پوائنٹ اسٹیبلش کرنا تھا کہ ایمٹی ایم اس اس مفروضے سے کب بہر آئے گی کہ کراچی ابھی بھی ایٹی فائی پرسنٹ اس کا ہے کیوں نہیں آپ لوگ اس حقیقت کو مانتے کیوں کراچی کس کا ہے کی جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں اگر این پی یہاں پہ اگزسٹ کرتی ہے اور اگر یہ کہتی ہے کہ جی اب پچیس فیصد یہاں پہ کراچی کے آبادی کا پتھان ہے پشتونوں پہ مجتمع ہے یا این پی اس کو گلیتی ہے تو آپ لوگ اس کو مانے تاکہ کراچی کے حالات صحیح ہو مانے کہ این پی بھی اب ایگزسٹ کرتی ہے اس مفروضے سے باہر نکلیں کہ ایٹی فائی پرسنٹ کراچی ایم کی ایم کا ہے دیکھیں یہ میں نے کہا کہا کہ ایٹی فائی پرسنٹ اگر میرے پاس منڈیٹ ہے تو ایٹی فائی پرسنٹ کراچی بھی میرا ہے ایٹی فائی پرسنٹ منڈیٹ کی میں بات کر رہے ہیں میں نے یہ کب کہا میں نے یہ کب کہا کہ اگر پندرہ فیصد کا منڈیٹ یا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا اور اسی میں صوبہ ایس ایم لی میں این پی کا ہے تو اس کا مطلب میں نے یہ کہاں کہہ دیا کہ کراچی کے تمام فیصلوں میں کراچی کے تمام سہولتوں میں یہاں کے اختیار میں یہاں کی پالیسیوں میں سارا کنٹرول میرا ہونا چاہیے سارا فیصلہ میرا ہونا چاہیے میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا تو کراچی کی جو بلا امتیاز خدمت کا ریکارڈ ہے چاہے میں جس وقت میر تھا ایم کیم کا جو پہلا پبلک آفس کبھی بھی کسی کے پاس آیا تو قائد تحریک لطاف آئی کہ اعتماد سے وہ اچھا تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ این پی بھی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی سٹیک ہولڈر پارٹی بن گئی ہے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں بڑی یا چھوٹی بڑی یا چھوٹی سٹیک ہولڈر کا مسئلہ ہی نہیں ہے سٹیک ہولڈر ہے جتنے 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 جتنی جتنی law and order پر میٹنگز ہوئی ہیں گورنر ہاؤس میں ہوئی ہو سی ایم ہاؤس میں ہوئی ہو وہاں پیپلز پارٹی اے این پی ایم کیو ایم پھر جتنی law and order پر core committees ہیں بلکل اے این پی بھی ہوتی ہے اے این پی بھی ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی آپ اے این پی کا سٹیک مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں جب اے این پی کے mandate کی بات ہے یہ اصل میں آپ بھی اس گمراہکن پروپیگینڈے سے مسلیڈ ہو رہی ہیں جو اے ایم کیو ایم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو اے ایم کیو ایم کے ان پہلووں کی طرف لے جائے جاتا ہے جو کبھی بھی اے ایم کیو ایم کی پالیسی کا حصہ نہیں رہے ہیں میں آپ کو بڑے وسوق سے کہتا ہوں میں پانچ مرتبہ مردان ہاؤس گیا ہوں شاہی سید صاحب کے گھر پر مجھے یہ بتائیے کہ میرے دوست اور رفیق اے این پی کے جو سندھ کے رہنما ہے شاہی سید وہ کتنی مرتبہ متحدہ قومی مومنٹ کے ہیڈ آفیس نائن زیرو تشریف لائے ہوں ایک کٹی سی کی خاطر ہے ڈاکٹر صاحب ایم کیو ایم بھڑی شہادت کے بعد بھی دیکھیں میری بات سنیں میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری طرف سے یہ کبھی ایشو رہا ہی نہیں کراچی کی ڈیماغرافی ہو یہاں جو شمالی علاقوں سے نقل مکانی کر کے لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ معاشی مائگرنٹس ہوں چاہے انٹرنلی ڈسپلیز پرسنس ہوں جو آ رہے ہوں یہاں اگر این پی کو میری طرف سے آج دو نشستیں ملی ہیں میری طرف سے اگر کل چار اسے نشستیں صوبہ اسیملی کی ملتی ہیں کل اگر ایک اسے قومی اسیملی کی ملتی میں ایک لاؤٹ تینکنگ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میرا ایشو یہ نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے جب میں یہ کانفرنٹ کرتا ہوں ان علاقوں میں کرائمز کا ریٹ زیادہ ہے جو بل اتفاق این پی جن کا تعلق پیپلز پارٹی ہے این پی سے ہے تو میں ان کی ذمہ داریاں ان کو یاد دلاتا ہوں میں کراچی سے آگے پڑھنا چاہی ہوں مجھے یہ بتائیں پھر انکروچمنٹ کراچی کے ان علاقوں میں ہو رہی جب ورجن ویکنڈ لینڈ ہے ایک کرمینل مافیا ہے ہزار پانسو سے ہزار کی قریب کراچی میں ایسے نوٹوریس کرمینلز ہیں جن کی لسٹیں موجود ہیں جو کراچی میں بھائی چارے کے اس فیبرک کو جو یگ جیتی ہے سیاسی بنیادوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آنگی ہو لسانی ہمانگی ہو فرقہ وارانہ ہمانگی ہو کبھی یہ فرقہ جو فرقہ وارانہ وارانہ ہمانگی کو فرقہ واریت کا جو ہے وہ بیچ بوتے ہیں سازش کرتے ہیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے این پی کے بھائیوں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے بھی ٹھیک ہے درکس صاحب انہیں بھی اپنی صفوں سے ان کالی بھیروں کو نکالنا ہوگا آج یہ بات ثابت ہوگئی جب یہ لیاری میں آپریشن ہوا تو یہ لیاری کے معصوم شہریوں کے خلاف آپریشن ہی ہے مجھے کراچی کے ایشو سے باہر آنا ہے پروگرم کا وقت کم ہوگا میری کوشش یہ ہے کہ ابھی ہمیں ملکی سیاست پر بات کرنی ہے میں سب بریک لیتی ہوں بریک سے واپس آؤں گی تو مزید ملکی سیاست پر بات کروں گی کیونکہ کراچی is the most important topic کیونکہ ایمکی ایم کے حوالے سے کراچی کے topic کی situation کو ignore نہیں کیا جا سکتا مختصر سب بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے ڈاکٹر فاروق صفتار صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے جی ناسی ویلکم بیک ٹو دے شو ہے کوئی جواب اور ہم بات کریں ڈاکٹر فاروق صفتار صاحب سے کراچی کی situation پر بات کی ہے مزید آ کے بھی بات کریں گے لیکن مزید آ کے بات کرنے سے قبل صرف ایک چیز مجھے بتاتے چاہیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے فرمایا کہ شاہی صحیح صحیح صاحب کو ہم نے کئی دفعہ نائن زیروانے کی دعوت دی وہ نہیں آتے آپ بزاتے خود پانچ دفعہ گئے کیا یہ ایک perception develop ہو رہا ہے کہ چونکہ این پی اور ایم کیم کی نہیں بنتی اس لئے جب عمران خان کراچی میں آ کے جلسہ کرتے ہیں اور پخشتونوں کی ایک بڑی تعداد ہے خان صاحب کے جلسے میں جاتی ہے تو یہ ایم کیم کو یہ چیز سپورٹ کرتی ہے اس لئے اب ایم کیم اور پی ٹی آئی یعنی خان صاحب کی جماعت تک کافی حد تک اس میں آپ اس میں مکمکہ ہو چکا ہے ایسی بھی کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس دیکھیں ہمارا تو مکمکہ پاکستان کے عوام سے ہے ایک ورکنگ کلاس سے میڈل کلاس سے پاکستان کے عوام جس پارٹی کو بھی منڈیٹ دیں گے اگر ہم اس پارٹی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج جیسے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری روایتی سیاست میں روایتی سیاسی جماعتوں میں وڈیروں کا جاگرداروں کا تسلط ہے سرمایہ داروں کا تسلط ہے ان کے مفادات کا تحفظ وہاں پر کیا جاتا ہے پاکستان کے اور جو ہماری پارلیمان کا ستر فیصد جو وڈیروں جاگرداروں بڑے سرمایہ داروں پر ہے وہ جو ان کی آمدنیاں ہیں جو ان کے منافعے ہیں اس پر وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں یہ باتیں کئی سروے میں کئی رپورٹس میں یہ ساری باتیں شائع ہو چکی ہیں لیکن اگر پاکستان کی جہمہوریت یہی ہے عوام نے انہیں منڈیٹ دیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ مل جل کری پاکستان کو موقع دینا ہے جہمہوریت کو موقع دینا ہے دیکھیں آج جو منڈیٹ آپ کے سامنے وہ دو ہزار آٹ کا منڈیٹ ہے دوسری بات میں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں میں خواہ صاحب کی بات کر رہی ہوں ایک آخری بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی بھی بھی آ رہا ہوں دیکھیں این پی خدا نہ خواستہ ایم کی ایم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو کراچی میں جو بڑا ایشو ہے وہ ویک انفورسمنٹ جو شہری خوانین ہیں ان پر ان کا نفاظ کمزور ہے ان کو منوان نافذ نہیں کیا ایشو وہ ہے اور اس کے لئے جو میرا فارمولا دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک میں نے اختیار کیا جس کو سپریم کورٹ نے سوو موٹو ایکشن لے کے سپٹمبر دو ہزار بارہ میں انڈورس کیا جس پر ہدایتیں دیں اسی طریقے سے چیف آگے بڑھیں سوال بہت سارے اس میں ہوا کیا اس میں کیا ہو کہ کہ پندرہ فیصد علاقہ کراچی کا سینزیٹیو ہے انٹر کمینل فیسنگ نیبر ہوت جہاں مختلف پی ٹی آئی کو اینکیم سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس بیس کو اس کو بیس بنا کر پشتونوں کی بڑی تعداد پی ٹی آئی کی طرف رینجرز کو اختیار دیا جائے جو کرمینلز ہیں ان کے پر نظر رکھی جائے ان کو کنٹین کیا جائے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان پر جو مقدمات قائم مقدمات چلائے جائیں اور اسی طریقے سے یہ جو انٹر کمینل ڈائی لاغ کا احتمام تھانوں کی اور ٹاؤن کی سطح پر کیا جائے اور سیاسی جماعتیں مشترقہ طور پر اس پورے پروسس کو اونرشپ دے اور اسے موقع دے اور دیانتداری ایمانداری سے جو ہے وہ یہ جو جو برادریوں کو جو مختلف اکائیوں کو آپس میں ملانے کا عمل ہے جو غلط فہمیاں ان کو دور کرنا ہے اس کا پورا موقع دے باقی جو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی جب کراچی میں انہوں نے کامیاب جلسہ کیا لاہور میں کامیاب جلسہ کیا تو سب سے پہلے قائد تیرے گلتا بھائی نے ان کو مبارک بات کی یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کراچی میں کامیاب جلسہ کیسا کیا وہ خاص صاحب جو کراچی میں جن کو اجازت نہیں تھی کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی انہوں نے کراچی میں ترہ بڑا جلسہ کیسے کر لیا دیکھیں معذرت کے ساتھ اگر حکومت وقت یا کسی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں دی تو اس کا جواب تو حکومت کے اکابرین بتا سکتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کوئی ریاست کا ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے جو اپنی طرف سے کسی کے آنے جانے پر یہ پابندی لگا یہ اس تاثر کو بھی اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ان جلسوں کے حوالے دے رہا ہوں خان صاحب کا جو جلسہ ہوا کامیاب جلسہ ہوا کراچی میں اور پھر کیا جی ایو آئی کا کامیاب جلسہ ہوا وہاں پر کراچی میں یہ دونوں باتیں ایم کیوں کو فیور دیتی ہیں یہ دونوں باتیں ایم کیوں کو فیور دیتی ہیں کیونکہ کراچی کے بعد دوسری بڑی پشتون آبادی جلسوں میں سب سے زیادہ جاتی ہے جی ایو آئی میں گئی پی ٹی آئی میں گئی دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اے ان پی کل کوئی جلسہ کرے گی اور اگر وہ بھی کوئی بڑا جلسہ کرنے کی کوشش کرے گی تو کیا یہ ایمکیو ایم جو ہے وہ اس جلسے میں جو ہے وہ اس جلسے میں کیا بھی سمجھتے ہیں کہ ایمکیو ایم کے طرف سے میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ماحول سیاسی خائم ہوا ہے اور یہ برسوں سے ہے یہ تاثر ہے یہ پروپیگنڈا ہے ان جلسوں سے یہ ساری بات ثابت ہوتی ہے چاہے این پی کرے پیپرز پارٹی کرے چاہے پی ٹی آئی کرے چاہے جی آئی کرے جفائی کانسل پاکستان کرے جس ما ہال میں یہ سارے جلسے ہوئے ہیں آپ اس بات کے گواہ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس تاثر کو ایک طرف رکھیں خان صاحب کبھی نائن سیرو آئے امران خان صاحب نہیں خان صاحب کبھی نہیں آئے ہیں لیکن ہمارے دروازے این پی کے رہنماؤں ہوں پی ایم ایم ایل این کے رہنماؤں ہمارے دروازے سب کے لئے کھلے ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر یاداش پہ زور ڈال کے مجھے بتائیے کیا امران خان صاحب کبھی بھی نہیں آئے نائن زیرو پورے اپنے پولٹیکل کریئر میں میری یاداش جہاں تک کام کرتے ہیں خان صاحب نائن زیرو کبھی بھی نہیں آئے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹین سکس میں وہ گئے تھے نائن زیرو اور اس وقت وہ یہ کہنے گئے تھے کہ ہماری جماعت نئی نئی شروع ہوئی ہے ایمکیوم بھی اسلح کا استعمال نہ کرے ہم بھی اسلح کا استعمال نہ کرے یہ خان صاحب کے الفاظ ہے ایک انٹریویو میں انہوں نے کہے میں شاید اس میں جیل میں تھا میرے ذہن میں نہیں ہوگا اگر وہ آئے تھے تو فبہہ ہمارے سر آنکھوں پر اور انہوں نے جو بات کی ہے یہ جو اسلح کی تو ڈی ویپنائزیشن کا بل باہر ایمکیوم یہ ملتہرہ قومنٹ کی جماعت ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب تمام سیاسی جماعتوں کو ہمارے اس بل کو اس کے لئے مختلف شہروں میں ریلیا نکلنی چاہیے اس کی سپورٹ کے لئے پورے پاکستان کو اور پھر اسی کے تناظر میں کیسے پورے پاکستان کو ڈی ویپنائز کیا جائے ابھی ڈی ویپنائزیشن کا بل آپ لوگ پارلیمنٹ میں لے کر آئے ایک اور بل آپ لے کر آئے صوبوں کے حوالے سے اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور لوگ آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کچھ تو بڑے کھلم کھلے لگا رہے ہیں کہ چونکہ ایمکیوم بیسیک کلی اگر دیکھا جائے تو وہ مہاجر صوبے کو فیور کرتی ہے اور اس کو بنانا چاہتی ہے لیکن ابھی چونکہ حالات سازگار نہیں ہیں اس لئے وہ شروعات کر رہی ہے سرائی کی صوبے سے یا ہزارہ صوبے سے کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کیوں آپ لوگ اتنے پریشان ہیں سرائی کی اور ہزارہ وال کے لئے کراچی کے حالات خراب ہیں دیکھیں یہ تو چور کی داڑی میں تینکے کے مترادف ہوا کہ ہم نے تو کبھی بھی پبلکلی اپنی کسی پولیسی بیان میں یا کسی جگہ ہماری جو لٹریشر ہے اس میں کہیں پر بھی مہاجر صوبہ یا کراچی صوبے کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ تو مجھے بھی پتا ہے میں لوگوں کی بات کر رہی ہے کچھ آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں سیاسی مخالفین خود اس طرح سندھ میں لسانی سیاست کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور اگر ان کی سیاست لسانیت پر بیس کرتی ہے تو وہ اس طرح سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زبردستی یہ مہاجر صوبہ یا کراچی صوبے کی بات کر کے اندرون سندھ میں ہمارے جو معصوم جو ہمارے سندھی بھائی ہیں ان کو جو ایمکی ایم کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیتیں ایمکی ایم کے خلاف ورغلا کر گمرا کر کے ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ ایمکی ایم کے طرف سے خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں ورہاں ایمکی ایم نے تو یہ کہا ہے کہ سرائی کی صوبہ ایک تاریخی جدو جہد ہے ایک آواز ہے ایک تحریک ہے اور ایک عرصے سے ہے ہم نے وہاں کی اس آواز میں وہاں کے لوگوں کی اس آواز میں آواز ملائی ہے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں آپ ساتھ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی ساتھ دے رہی ہے کیو لیکس ساتھ دے رہی ہے بہت اچھا اتحار ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی اکیلے تو نہیں ہے شاید آج پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ ہمیں اس پاکستان کو کسیر جیتی بہران سے نکالنے کے لیے ہزارہ میں جو بھی وہاں پیپلز پارٹی کا امیدوار الیکشن لڑتا ہے پی ایم ایل این کا الیکشن جو امیدوار الیکشن لڑتا ہے کیوں کہ لڑتا ہے وہ وہاں کے صوبے کے مطالبہ کیے بغیر وہاں الیکشن لڑی نہیں سکتا ہے وہاں پر بھی اتنی جو ہے وہ بڑی اور بھرپور سپورٹ ہے ہزارہ صوبے کے قیام کے لیے جو ان کی قربانیاں رہی ہیں ہم نے دیکھا اٹھارویں ترمیم میں کوشش کیتے کہ صوبوں کو ایم کیوں کب سے ہزارے والوں کی آواز مانگ رہی سنتو لیں آپ میری بات تو سن لیں اٹھارویں ترمیم میں جب یہ مختلف خطوں کے مسائل کا ذکر آیا تو اس میں ہزارہ کے مسائل کا ذکر بھی ہزارے کے جو قومی اسیمیلی کے عراقین تھے اس کمیٹی میں جس نے اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ کا مسودہ تیار کیا وہاں یہ ذکر آیا تھا سرائی کی صوبے کا وہاں پر ذکر آیا تھا وہاں بلوچستان میں دو صوبوں کے قیام کا بھی ذکر وہاں پر آیا تھا لیکن یہ تیہ ہوا کہ پہلے صوبوں کو خودمختاری دی جائے اور صوبے پھر اپنے یہ جو علاقائی معاملات ہیں کس طرح لوگوں کو صوبائی خودمختاری کے ذریعے سے مطمئن کرتے ہیں وہاں ترقی کے حوالے سے فنڈز کی آلوکیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک طرح آپ لوگ صوبائی خودمختاری کی بات کرتے ہیں دوسرے طرف آپ آرٹیکل 2.39 میں آمنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ صوبے کا اگر حق ہے تو صوبے کے پاس رہنے دے کیوں آمنمنٹ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آپ پارلیمنٹ کریں صوبائی اسیملیز نہ کریں کہ صوبے بنیں یا نہیں بنیں میں نے تو ایک بل انٹروڈیوز کر کے ایک راستہ دیا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ جس جگہ یہ صوبے بننے پنجاب میں یا خیبر پختونخواہ میں وہیں کی حکومت اور وہیں کی بڑی جماعتیں ہیں اور اگر وہ میری بلا سے میری طرف سے آج قراردادے پاس کر دیں پنجاب میں سرائی کی صوبے کے قیام کے لیے پی ای 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 این پی خیبر پختونخواہ میں میں 2.39 کی شرط واپس لے لیتا ہوں مجھے پھر 2.39 کی ضرورت ہی نہیں آپ کی جو 2.39 کی آج کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے 2.39 میں امینڈمنٹ کے لیے دیکھیں ابھی تو اس پر ڈائلوگ ہوا ہی نہیں ہے ہمیں صرف یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں ہمارا یہ بل فلور پر لائے جائے گا جو ہماری قرارداد ہے ہزارہ صوبے کے لیے سرائی کی صوبے کے لیے وہ فلور پر لائے جائے گی اب جبکہ اس پر پیشرفت ہو چکی ہے حکومت کی بڑی پارٹی کی طرف سے بھی سرائی کی صوبے کی بات آئی ہے الطاب بھائی کا اور ایمکی ام کے جو بھی نمائندے ان کے بیانات بھی آگئے ہیں جب یہ ہم بات کری رہے ہیں ہزارہ صوبے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پی پی کھڑی ہے وہاں ایمکی ام کھڑی ہے سوال سپریم کورٹ کے کیونکہ جہاں پی پی گئی وہاں ایمکی ام نہیں گئی اس کے دیگر اتحادی تو گئے لیکن ایمکی ام واپس آرہے ہیں واپس کراچی آگئے وزیراعظم کے خلاف ایک توہین عدالت کے کیس چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو اتحادی حکومت کے جو وزیراعظم ہے یوسف رضا گلانی وہ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو ابھی سپریم کورٹ کو بھی اس کا فیصلہ دینا ہے آپ کی پارٹی کا سٹینک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنا آئے گا آپ بتائیں اپنی پارٹی کا مجھے سٹان بتائیں دیکھیں میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے اور وزیراعظم کو وہاں طلب بھی کیا گیا وزیراعظم پر جو ہے وہ چارج بھی فریم ہوا ہے اور اتزاز احسن ان کے وکیل دلائل بھی دے رہے ہیں یہ سب پتہ ہے آپ اپنی پارٹی کا مجھے سٹانس بتا دیں دیکھیں یہ خالصتن ایک آئینی اور خانونی نویت کا معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پر ایڈیوڈیکیٹ کر رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں اس طرح غیر جانب دار اتنا ضرور رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی فیصلہ عدالتی کاروائی پر اثر انداز نہ ہو وہ اسے پریجوڈس نہ کریں اور میرے خانون میں ہماری اس پوزیشن کو پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائیم منسٹر اور پاکستان نے بھی بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور انہوں نے بھی اگر ہم ان کے ساتھ عدالت نہیں گئے تو انہوں نے بھی اسے محسوس نہیں کیا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ جو باقی معاملات میں تعاون ہے وہ اپنی جگہ پر کھائیں گے دکٹر صاحب یہ معاملہ تو چونکہ عدالت میں چل رہا ہے اس لئے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو عدالت میں چلنے دیجئے اور آپ اس سے غیر جانت دارے حدالت جو فیصلہ کرے گی سب سے بڑی بات تو آپ دیکھیں اگر ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی میں اختلاف دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم میں سب سے پہلا اور بڑا اختلاف تو اینارو پر آیا تھا جب کس اختلاف کے باوجود بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی کوئلیشن میں ایک ساتھ دیگر معاملات پر کام کر سکتے ہیں تو ہم نے اینارو کا ساتھ نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اینارو کا قانون پاس نہیں ہو سکا تھا پیش نہیں ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور اس میں کوئی دورائی بھی نہیں ہے چونکہ یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے اس لئے آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ اس پر کوئی کومنٹ نہیں کریں گے عدالت کا فیصلہ آنے دیں لیکن صدر کو استثناء حاصل ہے یا صدر کو استثناء حاصل نہیں ہے اینارو کیس میں یہ تو ابھی عدالت میں نہیں چل رہا اس پہ آپ کیا کہتے ہیں استثناء حاصل ہے یا استثناء حاصل نہیں ہے دیکھیں یہ بھی کیس لاؤز ہیں نہیں لیکن یہ معاملہ بھی عدالت میں زیرے بحث نہیں ہے نہیں یہ بھی انڈیریکلی زیرے بحث ہے اب تو اسی کو لے کر یہ تیع ہو رہا ہے ہاں انڈیریکلی یہ معاملہ بھی جو ہے وہ عدالت ہی میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینڈ بنانا پارلیمنٹیرین کا کام ہوتا اور جس سے تک میں نے یہ جو 248 کو سمجھا ہے یا جو بھی اس سے متعلق جو بھی شکے ہیں تو بعدی ان نظر میں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کو ایک آئینی جو ہے وہ قانونی استثناء حاصل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کہاں کالیفائیڈ ہوتا اور کہاں نہیں کالیفائیڈ ہوتا ہے وہاں میری انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے اور اس کے لئے پھر معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اب عدالت خود اس معاملے کو عدالت میں لے جائے گی آپ کے اپنے بھی بڑے لیگل ایڈوائزرز ہیں آپ کے اپنے بھی بڑے لیگل ایڈوائزرز ہیں اب یہ حالی میں آپ نے فروغ نصیم صاحب کو سینیٹر بھی بنایا ہے اتنا تو کبھی آپ نے پوچھا ہوگا دیکھیں اس میں اصل میں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری جو لیگل فریٹرنیٹی ہے یا جو وکلا کی برادری ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ آئینی اور قانونی بنیادوں پر اس مسئلے پر ایک موقف نہیں رکھتی وہ بھی منقسم ہے اور اس کی تقسیم بھی سیاسی بنیادوں پر ہے جو وکلا پاکستان پیپرز پارڈی کے ساتھ ہیں وہ آمن نہ صدق نہ یہ کہتے ہیں کہ صدر کو استثناء حاصل ہے ان کی ہر طرح کی انٹرپریٹیشن مکمل طور پر جو ہے وہ کالیفائیڈ ہے کہ انہیں یہ حاصل ہے اسی طریقے سے جو پی ایم ایل این کے ساتھ جتنے وکلا ہیں وہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک سیاسی کسیم ہو جاتی ہے جس پارڈی کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اسی حساب سے یہ تو پوچھ رہی ہوں آپ کی پارڈی کو کیا سوٹ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اپنی پارڈی کا بتا دیں دیکھیں میری پارڈی کو تو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے بہران میں ہے بلوچستان پھر اس کے بعد جو پاکستان کا معاشی بہران ہے پھر اس کے بعد جو تیسرا بڑا مسئلہ کہ گراس روٹ پر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے اور چوتھا مسئلہ یہ کراچی کے ولنرابلیٹی یا جو کراچی کی جو یہ نزاکت ہے اس کے امن و امان کے حوالے سے ان چار چیزوں پر اگر ساری سیاسی جماعتوں میں چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو اگر انہوں نے توجہ نہ دی اور کوئی ایک قومی اتفاق کے رائے اور کنسینسس اس پر قائم نہ ہوا ایک کم سے کم ایجنڈے پر تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن تک پہنچتے پہنچتے پاکستان کی جو صورتحال ہوگی اور اگلے الیکشن کے بعد اگر یہ منکسم ہے پاکستان میں یہ اگر اور منکسم ہوگا جس کے خطشات ہیں اور سپلٹ ہوگا تو پھر پاکستان میں کون اور کس طرح ریکنسائل کرے گا بلوچستان میں اگر بائیکارٹ ہوتا اگلے الیکشن میں نیشنل ایشیوز پہ کنسینسس ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے کنسینسس ڈیولپ ہونے کی بہت ضرورت ہے اور اس کی ضرورت ہے بلوچستان پر اور معیشت پر الیکشن سے پہلے کنسینسس کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو اگلے الیکشن کیا سینائریو تھرو کرے گا اور اس میں کس طرح پولٹیکل جو پارٹیز ہوں گی وہ ریکنسائل کریں گی ضرورت اس بات کی کنسینسس ڈیولپ ہوا ہے وہ ہے ہماری فورن پالیسی یا ہماری ریلیشنس وید یو ایسا اب مجھے یہ بتائے گا کہ جو نیٹو سپلائی ہے اس کو مشروط کر دیا گیا ہے امریکن اپالوجی سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت تک ڈرون اٹیکس نہیں کرے گا جب تک ڈرون اٹیکس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم اجازت نہیں دیں گے چلے چھوڑے وہ اجازت کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیٹو سپلائی واقعی آپ اس وقت تک آپ لوگ نہیں دوبارہ سے کھولیں گے جب تک امریکہ مافی نہ مانگ لے اور آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کسی بھی کونے میں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ مافی مانگ لے گا دیکھیں یہ بات خوشائند ہے کہ پہلی مرتبہ فورن پالیسی جیسا اہم معاملہ پارلیمان میں زیر بحث آیا دوسری بات یہ خوشائند ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کیم ورک تیار کیا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کے ساتھ خاص طور پر اور باقی بھی پاکستان کے بنیادی خدو خیال نیٹو سپلائی کو مشروط کیا ہے نا امریکہ کی مافی سے مشروط کیا ہے نا دیکھیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کی ساری جماعتیں بھی پارلیمان میں ہیں اور ہم نے ایک چار دیواری جو ہے وہ حکومت کو دی ہے اور پالیسی ساتھ ستا جو فورن منسٹری کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی وزیر آزم کی پریزیرنٹ کی اور جو دیفنس کارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں جو لوگ بھی بیٹھتے ہیں انہیں یہ گنجائش دی گئی ہے کہ چٹ بھی میری پڑ بھی میری نہیں ہو سکتا ہم جذباتی ہو کر یہ تو کہہ دیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر چلنا بھی ہے اور ہم جو یو ایو ایو آپ آپ ویڈرو کر رہے ہیں اس بات سے کہ امریکہ کی امریکہ کو ہم سے مافی مانگیں چاہیے اور اس کو ہم نیٹو سپلائر سے مشروع نہیں کر رہے میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے تو پیس کہیں ایکلیر کیجئے میرا تو یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے بہت پہلے یہ جو پارلیمان میں آنے سے پہلے اگر امریکہ سے کہا ہوتا اوفیشلی کہ وہ مافی مانگے تو میری اطلاعات یہ ہے مجھے یہ یقین ہے کہ امریکہ کی طرف سے وہ مافی آ جاتی اب نہیں اب بھی حکومت پاکستان نے بقاہدہ اس سے رجوع نہیں کہ اب بھی اس قراردات کو لے کے ہمارے پالیسی ساز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی وہ اوفیشلی مافی کے لئے کہیں گے تو وہ امریکہ کے لئے کوئی اتنا اناگہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ مافی مانگے لیکن ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ تیکھ امریکہ کے لئے سوچنا ہے کہ جو کہ جو ہمارے اپنے معروضی حالات ہیں اس میں جب یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اونرشپ دی ہے پالیمان نے ساری سیاسی جماعتوں نے خارجہ پالیسی کا ایک فریمورک ہم نے تیہ کیا ہے اور خاص طور پر جو انڈیا انڈیا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشنز اس میں جو تیزی کے ساتھ بہتری آ رہی ہے تجارت کو جس طرح فروع ہوگا اس خطے کے استعقام کے لئے ٹھیک ہے خان صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ وزیراعظم بن گئے ان کے پاس اکثریت آگئی تو وہ ڈرون اٹیکس کا خاتمہ کریں گے ڈرون مار گرائیں گے کیا اگر آپ لوگ اکثریت میں آ جاتے ہیں تو آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آپ لوگ بھی ڈرون مار گرائیں گے دیکھیں بنیادی مقصد پاکستان کی آزادی اور خودمختاری کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور اگر میری بہترین سفارتکاری میری بہترین صلاحیتیں پاکستان کی اندرونی مضبوطی اور استحقام جو کہ میرا بنیادی ایجنٹ ہے کیونکہ فارن پالیسی کسی بھی ملک کا ایک خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اس کا جسم اس کی داخلی پالیسی اگر اس کا جسم صحت مند اور توانہ نہیں ہے تو پھر وہ چہرے پر بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نشانات آئیں گے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جب داخلہ پالیسی مستحقام اور مضبوط ہوگی تو میری سفارتکاری کے ذریعے سے یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اعتماد ہے کہ میں ڈرون اٹیک کا ایک ایسا متبادل نکال سکتا ہوں جس کے ذریعے سے جو ہم اتحادی ہیں وار آن ٹیرر اور ہم یو اینو کے ساتھ ہیں یہ جو انتہا پسندی اور دہشتگردی ہوئی تھی پوری دنیا میں ڈرون اٹیک کا متبادل نکال سکتے ہیں لیکن ڈرون گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے پاس کسی بات کا علاج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے امریکہ کو مستخل انگیج کر کے میں نے یہ نہیں کہا ڈرون کی مضمت متحدہ قومی مومنٹ نے بھی ہمیشہ کی ڈرون نے ہمیشہ حکومت پر بھی یہ زور دیا کہ ان حملوں کو رکوایا جائے رکوانے کا مقصد یہ ہی ہے تو میں بھی تو رکوانے کی بات کر رہا ہوں میں کبھی یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ آپ کیوں انٹرپریٹ کریں کہ رکوانے کا مقصد اس کو گرانا ہے یا رکوانا رکوانے کا مقصد رکوانا ہے اب چاہے میں جس طرح بھی اس کو رکوانا ہے میرے پاس اس کا جو بھی طریقے گھار ہو ٹھیک ہے یہ میری اپنی جو ہے وہ اچھا مجھے آخر میں میرے پاس صرف اب شاید لاس منٹی بجا ہو میں تھوڑا سا واپس آؤں گی کیونکہ ہم ہم نے اپنی فارن پالوجی بھی ڈسکس کی ہے نیشنل ایشیوز بھی ڈسکس کی ہیں مجھے بتائیں فاروق ستار صاحب کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمکیم وہ واحد جماعت ہے اور شاید جماعت سے بڑھ کے کچھ لوگ اس کو معافیہ قرار دینے لگے کہ اس میں جانے کے راستے تو ہیں واپس آنے کے کوئی راستے نہیں ہیں اور جس نے ایمکیم کے خلاف آواز بلند کی یا تو وہ سائیڈ لائن ہو کے بیڑھ گیا یا پھر وہ مقاپے مجبور ہو گیا کتنی صداقت ہے اس الزام میں دیکھیں پاکستان کے عوام اب خدا کے فضل و کرم سے اتنے باشعور ہو چکے ہیں اور انہوں نے مکمل اختیار کے ساتھ پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ان کو کئی بار آزما بھی لیا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ جس کے پاس سات فیصد کا مینڈیٹ ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ سے ستر فیصد مینڈیٹ کے جادو کی توقع نہیں رکھی جاسکے اور اس سات فیصد کا یہ مینڈیٹ جیسے ہی پورے ملک میں پرواز کرنے لگتا ہے اور ایمکیم کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے تو کراچی میں ایمکیم کے خلاف سازش ہوتی یہ بھی پاکستان میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو حقیقت ہے جو ایمکیم میں ایک دفعہ آگیا وہ باہر میں آیا اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں یہ بھی انیس سو نوے کی دہائی کی بازگشت ہے جب ہم جیلوں میں ہوا کرتے تھے جب ہم نے ہمیں یہ موقع نہیں ملا تھا عوام کی خدمت کا اب ہم نے کراچی کو جس طرح ٹرانسفارم کیا ہے جو کراچی میں ہمیں تھوڑا اختیار ملا ہمیں جو کراچی میں تھوڑے سے وسائل ملے ہیدراباد اور کراچی میں اور جس طرح ہم نے ان دو شہروں کا نقشہ بدل دیا ہے اب پاکستان کے عوام ایمکیم کو تیسرا آپشن سمجھتے ہیں یہ تو دیوانے کی بڑھ ہے یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جو نوے میں تو شاید ایمکیم کو یہ مافیا کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے ادابرہ ہو جاتے تھے اور ایمکیم کو سن لیں اور ایمکیم کو دیوار سے لگانے کی یہ سازش کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اب لوگ سمجھ گئے کہ اگر پاکستان میں کوئی میڈل کلاس پارٹی ہے متوسط طبقے کی ورکنگ طبقے کی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف اور سے امران خان جو دعویٰ کرتے تھے کہ سکوٹلنگ یارڈ جا کے ایمکیم کے خلاف پروفز دوں گا وہ آج ایمکیم کے لیے کچھ نہیں بولتے اور ایمکیم بھی ان کی اتحاد کرنے کے لیے ہمیں رضا مند دکھائی دیتی ہے دوسری شخصیت ہے زلفقار مرزا کس طرح سے سامنے آئے تھے کیا کیا کچھ نہیں بولا قرآن پاک سر پہ اٹھایا اور آج ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ایسا کیا ہے ایمکیم میں جو اس کے خلاف ہے جس نے بھی بولا وہ پناپ نہیں سکا تو پھر آپ تو سکوٹلنگ یارڈ کو بھی مافیا کہہ دیں پھر آپ برطانیہ حکومت کو بھی مافیا کہہ دیں پوری دنیا جو سیاسی جماعتیں ایمکیم کے مخالف ہیں جنہیں ازلی بیر ہے جن کے ووٹ بینک کو ہم نے ایک جائز سیاسی جدو جہد کے ذریعے سے جو ہے وہ اختیار کیا ہے ہم نے کوئی زبردستی یہ ووٹ بینک نہیں لیا سارے انتخابات ہمیشہ پورامن ہوئے ہیں بہت کم واقعات کراچی کی پولٹیکل الیکشن ہسٹری کے ایسے ہیں کہ جہاں پر انتخابات میں ماں سوائے ایک بائی الیکشن کے کوئی الیکشن نہیں ہے جہاں ایمکیم کے حوالے سے اس کے سامنے جو فریق جنہوں نے الیکشن لڑا کہیں پر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی کو ایک گزن تک پہنچی ہو کسی کو خراش تک آئی ہو اس کی نوبت ہی نہیں آتی بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ ہم اتنا ٹائم دینے کا ہم سے کھل کر آج بات کرنے کا ان تمام الزامات کا بھی جواب دینے کا جو گائے بگائے آخری بات ہے واحد میڈل کلا جی بہت شکریہ گائے بگائے آپ پر لگتے رہتے ہیں ہم نے بات کہی تھی ڈاکٹر فاروق ستار سے جو ہمارا اصل اشیو تھا وہ دیفرنٹلی کراچی سیچویشن تھا لیکن اس کے ساتھ ہم نے نیشنل ایشیوز پر بھی بات کی ملک کے فورن پالیسی بھی بات کی اور اس کے ساتھ جو ایمکیوم پر جس طرح سے الزامات لگتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اس کو ڈیفینڈ اس طرح کرتے ہیں کہ جب ایمکیوم کی شورت ملبر میں پھیل رہی ہوتی ہے تو ایمکیوم کو نفصان پہچانے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں فیلال دیجئے پروگرم ہے کوئی جواب سے نادیا مرزا کو اجازت اللہ حافظ